بوڑھے رو رہے ہیں جوان رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں ایک اجنبی آئے گا تو پوچھے گا تو سوال تو کرے گا سوال کرے گا تو شاید انہی آسنوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہہ دیکھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک چھے مہینے کے بچے کو خالی اس جرم جو ہے مار دیا گیا ایک بچی کو تماشا کسی جرم مار دیا گیا ہے اور شاید یہ بتایا جائے جانے گرام کہ وہی امام حسیم بڑھ ہیں کربلا کے طرف اور بہتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہہ رہے کوئی ہمیں کوفے کی خبر دے سکتا ہے کہ میرا بھائیہ مسلم کس حالت میں ہے کوئی نہیں خبر دے رہا ہے کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آنے والا آتا ہے اور جب اس آنے والے سے امام نے سوال کیا اور پوچھا کہ بتا دو تمہیں کچھ کوفے کی خبر ہے تو اس نے یہی کہا میں ابھی ایک مجلس پڑھ کر کے اس مجلس پڑھ کر کے مسائب نہیں بدلہ کرتے ہیں میں ابھی پڑھ کر کے پھر پڑھوں تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسوں آئیں گے پھر پڑھوں تو آسے آخر ہم بنائیں کیوں کسی چیز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوا ہے خالی اسی بیان میں اتنا درد پایا جاتا ہے اتنا درد پایا جاتا ہے خادم اس آدمی کو سنتا رہے میں تھی کہا کرتا ہوں کو سن کر کہا جا گیا اپنے بستر بھی سوچے تو اسے رونا آئے گا اسے نگری آئے گا اسے آنکھوں میں آسو آئے گا یہ مسائب جو گزر گئے یہ مسائب گزر گئے ہیں امام کو یہ آنے والے جیسے ہی پوچھا تو اس نے کہا ذرا سا دور چلیے یہاں خیموں سے ذرا سا دور چلیے اس خیموں سے دور ہٹ جائے تو میں بتاؤں گا اور جب دور چلے گئے خیموں سے جہاں سے آواز یہاں پلٹ کر کے نہ آسکے تو ایک مرد تو اس نے کہا ہے یہی کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلم کے پاؤں میں رسن باندھ کر کے اسے کھینچا جا رہا تھا خدای قضاء اس مظلومی کو بیان کیا کہ کسی کو کسی کو اس طرح سے شہید کیا جائے ارے دشمنی ہے قتل کر دیا تھا لیکن دشمنی کو اتالے نکے بعد پاؤں میں رسن باندھ کر کے گلیوں میں کھیچا جا رہا ہے جنادے کو ایسے کھیچا جا رہا ہے خلی سننے سے کلیجہ پھڑ جائے خدا کی قسم امام حسین نے سنا مگر صبر کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ خیمے کی طرف آئیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دو اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سازو سامان کے لیے کہا ہے کہ دیکھو میرے کچھ سازو سامان اسے بھی لیتے یا بیٹھا یا اپنے دانوں کو بیٹھا لینے کے بعد گوشوارہ نکال کر کے اس بچی کو پہنانے لگے ہیں کچھ اور بھی دے رہے ہیں سر پر دفت شفقت پھر رہے ہیں اس بچی نے جب یہ سلوک دیکھا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ آقا یہ سلوک تو آپ یتیموں کے ساتھ میں کرتے ہیں یتیموں کے ساتھ میں سلوک کرتے ہیں جیسے ہی بیٹی نے یہ بات کہی امام نے کہا بیٹی آج کے بعد سے تم حسین کو باپ کی جگہ تصور کرنا سمجھ گئی کھڑی ہوئی روتی ہوئی گئی اممہ ہم تو یتیم ہو گئے بابا شہید کر دیئے گئے بابا شہید کر دیئے میں تو دو تین جملے کہوں گا دی دو میں کہوں گا آقا آپ اس بچی کے وقت زندہ ہیں اس کو گوشوارے پہنا دیئے مگر آپ کی بیٹی کے جب گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے اور فریاد کر رہی ہوگے بابا تم آچے مارے جا رہے ہیں کوئی بھی اس وقت بچانے والا نہیں ہوگا لیکن جیسے یہ بچی اٹھی ہے اور ماں کو خبر ملی وہ بھی روتی ہوئی آئی ہیں اس وقت جناب امام حضرت عباس نے جو کی بہن تھی جناب مسلم کی زوجہ حضرت رقیہ آگے کہا بہنا یہ رونے کا محل نہیں اب بہا سب ہی زندہ ہیں تو اس وقت یہی جملہ کہا تمہاری حمد پر اور ہر بہن کو اپنے بھائی پر غرور ہوتا ہے اللہ کسی بہن کو بھائی دیا ہے تو بہن کو اپنے بھائی کی وجود پر غرور ہی نہیں ہوتا بڑا سہارا ہوتا ہے جس کا جوان بھائی ہوں اس کی بہن کو آنکھیں کون دکھا سکتا ہے اور وہ بھی اب بھائی جیسا بھائی موجود ہوں مگر ایک ہی جملہ کہا بھائیہ اگر میں اپنے سحاق کو یاد نہ کروں تو کمس کا اپنے یتیم بچوں کو تو یاد کرنا جانے میرے محمد و ابراہیم جو مسلم کے ساتھ ساتھ میں تھے کہاں بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے رات کے سناٹے میں ہوں گے ماہی بچوں کے درد کو سمجھ سکتی ہے کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے ماہی اور بچے بھی ماہ سے الگ ہو جاتے ہیں تو ماہی کو یاد کرتے ہیں اما بچانے کے لیے آ جائیں اور یقینی طور پر جناب رقیہ اسی بنیاد پر رو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں حلالانت اللہ علا قوم الظالمین سیعلم اللذین ظالمو ویمن قلبین ینقلبون پر ردگارہ ہمارے اس مقصر سے عمال کو قبول فرما لیں معبود حمد صاحبہ نے حجت ان کی حجت کو پورا فرما دیں جو مریض ہونے شفاہ نے آیت فرما دیں پر ردگارہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں پر ردگارہ دنیا میں جو لوگ صاحبہ نے حجت ان کی حجت کو پورا فرما اور جہاں کہیں بھی محب آنے آہل بات ان کی دتو عبرو کی ہے فادر فرما اے معبود حمد نور زہرہ کے ظہر کا منتظر انجل ظہر فرما اور ہم سب کون کے آوان و انسار میں سے قرار دیں انشاءاللہ ون ٹی وی انسانیت کے پیغام کی صحیح پہچان سجدے سے کربلا کے بندگی مل گئی سبر سے امت کو زندگی مل گئی ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مغیر سارے اسلام کو زندگی مل گئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین موسیقی